بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ساتھ جوان بہنوں اور کتے کے قصے کے بارے میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے گا بہت ہی پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ملک ایران میں قالین کا کوئی سودہ گر رہتا تھا اس کی سادھ بیٹیاں تھی بیٹا کوئی نہیں تھا اس کی بیوی مر چکی تھی اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سودہ لی ماں نجانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی سودہ گر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتہ جس کا نام زننادہ تھا زننادہ سب سے چھوٹی بہن آئیشہ کا لادلہ تھا اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا آئیشہ اسے کھانا کھلاتی اس کو پلاتی اور نہلاتی اور اس کے ساتھ کھلتی تھی وہ زننادہ سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو زننادہ اصل میں کتہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سودہ گر کے گھر میں رہنے لگا تھا سودہ گر ہر روز صبح صویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی اے مسلمانوں خدا کو یاد کرو صرف وہی بھرو سے کے قابل ہے اے گناہگاروں خدا سب کچھ دیکھتا ہے اسی کی تعریف کرو یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی پانچ تاریخ کو روانہ ہوگا صادقر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا اس نے پکہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا وہ جلدی جلدی گھر پانچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا ہے اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا لیکن میری بچیوں اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کے بجائے خوش ہوئیں اور بڑی لڑکی کہنے لگی ابباجان آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں زنادہ ہماری حفاظت کرے گا آئیشہ نے بھی باپ کو تسلی دی لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دیں کچھ چیزیں کچھی بھی باندھ دیں تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں ایک سال لگ جاتا تھا سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا ضرورت کی ہر چیز خرید کر دی دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حچ پر روانہ ہوا اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرت نہیں کرے گا لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی زنادہ ان کے ساتھ تھا وہ سارا دن سہن میں ان کے ساتھ کھلتا تھا اور رات کو آئیشہ کے پاس سو جاتا کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے ایک دن دروازے پر زور زور سے تین بار دستک ہوئی پھر ایک عورت کی آواز آئی دروازہ کھولو ساتوں بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا کہ کون ہیں آپ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی پیاری بھانجیوں میں تمہاری خالہ ہوں تمہاری امی کی سگی بہن آئیشہ نے فوراں کہا میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بڑی بھی ہماری تو کوئی خالہ نہیں ہماری امی جان ہمارے اببہ جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی مامو اببہ جان کے سوا ہمارا کوئی رشتے دار نہیں البتہ خدا ہے جو سب کا ہے احمق لڑکی عورت نے باہر سے جواب دیا تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی بڑی پیاری بچیاں ہو تم شاباش دروازہ کھولو دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پھگل رہا ہے کوئی سایا بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں بڑی اچھی ہو تم جلدی سے دروازہ کھولو تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگیں نہیں ہرگز نہیں آئیشہ نے کہا خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے اگر یہ سچ مچھ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ ابباجان نے سختی سے منع کیا تھا اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماباب کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بدنصیب ہوتے ہیں زنادہ پاس ہی کھڑا تھا وہ ایک دم بھوکنے لگا یعنی میں زنادہ ہوں آپ سب کا رکھ والا ہوں جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا کتے کی آواز سن کر نقلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے زنادہ جن تھا اس لیے وہ بڑیا کی آواز صحیح سمجھ گیا کہ وہ کون ہے اصل میں وہ چڑیل تھی زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی کیونکہ کتے جن بھوتو اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں ساری رات چڑیل گھر کے اردگرد مڑلاتی رہی رات کے وقت وہ اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی لمبے لمبے تیز دانت بال ایسے کہ جیسے ساپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو وہ زور زور سے چیخ رہی تھی اس گھر میں ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی کتہ ساری رات بھوگتا رہا میں بھی زنادہ ہوں ان بچیوں کا رکھوالہ ہوں ان کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹ کھٹا کر بولی پیاری بھانجیوں دروازہ کھولو میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم دیکھو میں تمہارے لیے دیز دیز کے توفے لائی ہوں جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی چھے بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑیں نانا آئیشہ نے چیخ کر کہا ہم نے ابباجان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک کہ وہ خود نہ آئے اور پھر ہمارا کتہ زنادہ ساری رات بھوگتا رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے آئیشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منا کیا ان کو بہت روکا لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکے لیا اور برا بھلا کہنے لگی تم تو بے وکوف ہو تم اور تمہارا کتہ دونوں ہماری خالہ آئی ہے اور ہم دروازہ نہ کھولیں واہ فرض کرو وہ سچ مچ کی خالہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی آئیشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی نہیں نہیں میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور دو تین تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی خالہ جان تشریف لائیے مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہ ہی کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی بیٹی اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے جب تک اسے جان سے نہیں مار دوں گی میں اندر نہیں آوں گی بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلہ گھوڑ کر مار ڈالا آئیشہ بیچاری بہت روئی بہت چلائی بہت منع کیا لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی وہ چھے ایک طرف اور آئیشہ اکیلی ایک طرف وہ غریب کیا کر سکتی تھی آئیشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا مرتا کتے کی لاش بھوکنے لگی بڑیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی توبہ توبہ مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بری بو آ رہی ہے میں تو اندر نہیں آوں گی پہلے اس کتے کو جلا دو بڑی بہنوں نے فوراں کتے کی لاش کو جلا دیا آئیشہ انہیں نہ روک سکی لیکن جب آگ اچھی طرح بج گئی تو کتے کی راک سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لیا پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی بہنوں نے بڑیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہی دن کے وقت تو بڑیا لڑکیوں کے ساتھ ہستی اور بولتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو اس نے لڑکیوں کو توفے بھی دیئے لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی چھریوں کی طرح تیز اور لمبے داد باہر نکل آئے بال سامپ کی مانن بھنکارنے لگے ہاتھ تیز ناخونوں والے بن گئے وہ بیچین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی اس گھر میں سات بہنیں ہیں میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی آئیشہ کو بڑیا پر پہلے ہی شک تھا وہ جلدی سے چار پائی کے نیچے چھپ گئی باقی چھے بہنوں کو خبر نہ ہوئی چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا میرے نرم نرم چوزے بول تجھے کہاں سکھانا شروع کروں میرے سر سکھانا شروع کرو کیونکہ اس احمق نے آئیشہ کی بات نہ سمجھی بڑی بہن نے جواب دیا بڑیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی میرے نرم نرم چوزے بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ کیونکہ ان سے میں نے آئیشہ کو مارا تھا دوسری بہن نے جواب دیا چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہٹیاں چبانے لگی جب ساری لڑکی اس کے پیٹ پہ چلی گئی تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا لڑکی نے جواب دیا پہلے میرے کانوں کو کھاؤ کیونکہ انہوں نے آئیشہ کی ایک نہ سنی چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا پہلے میری ٹانگیں کھاؤ کیونکہ ان بے وقوفوں نے آئیشہ کو مارا تھا چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا پانچوی بہن نے کہا کہ پہلے میرا مو کھاؤ جب آئیشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو اسے یہ برا بھلا کہہ رہا تھا چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا اب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی پہلے میری آنکھیں کھاؤ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آئیشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منا کر رہی ہے چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی اب وہ ساتھوی بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی ہر کمرے میں گئی سہن میں ڈھونڈا آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ آئیشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے مجھ سے بچ کر کہا جائے گی بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں آئیشہ مو سے ایک لفظ نہ بولی اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی جس میں زنادہ کی راک تھی اس نے پوٹلی چڑیل کے مو پر دے ماری ایسا لگتا تھا جیسے راک کا ہر ذرہ زنادہ بن گیا اور بھانک بھانک کر کہہ رہا ہے کہ میں زنادہ ہوں ان لڑکیوں کا رکھوالہ جو کوئی نے نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیا نوش لوں گا چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی وہ چیخ رہی تھی مجھے جانے دو مجھے جانے دو یہ کتہ مجھے مار ڈالے گا لیکن کتے کی راک بھانکے جا رہی تھی میں زنادہ ہوں میں زنادہ ہوں ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی آئیشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالہ لگا لیا پھر یہ تالہ اس نے اس دن کھولا جب اس کے ابباجان حج سے واپس آئے تھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگا کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ